بانی دارم دیوبند قاسم ننوتوی کی کتاب تحذیر الناس اس کتاب کے صفحہ نمبر چالیس پر پینسٹ پر اور صفحہ نمبر پچاسی پر تین صفحات پر یہ بارات صفحہ نمبر چالیس پر نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بلکل مسلمانوں کی عقیدے سے ہڑ کر عقیدہ بیان کیا ہے سب مسلمان جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے اور خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی کیا معنی ہے ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے اب ننوتوی صاحب سمجھانے بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبیین سمجھنے چاہیے یعنی گویا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے بھی اول معنی خاتم النبیین سمجھنے چاہیے تاکہ فہمیں جواب میں کچھ دکت نہ ہو سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بزاد کچھ وزیلت نہیں نعوذ باللہ تعالی کہتا ہے کہ حضور کا آخری نبی ہونا اور سب نبیوں کے بعد میں آنا یہ عوام کا خیال ہے اہل فہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بزاد کچھ وزیلت نہیں ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا حضور کی وزیلت ہے اور سب نبیوں پر لکھا گیا اگر حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی آ جائے پھر بھی آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی آ جائے پھر بھی آپ کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آتا اور سب نبیوں پر پچاسی پر جا کے لکھتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کہیں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی حضور کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آتا یہ عبارتے تھے حضور کی ختم نبوت کے انکار والی جس پر امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ نے فتوہ دیا اور ان کے گلوں میں جو نا وہ ہاتھ ڈالتے جو فتوہ بنتا تھا اس کے مطابق فتوہ دیا دوگلا پلیس ہی نہیں کی دوگلا پان نہیں کیا منافقت ہی نہیں کی بلکہ جو فتوہ بنتا تھا وہ فتوہ دیا اور یہ عبارتیں جو میں نے پیش کی ہیں یہ عبارتیں وہ ہیں جن کو مرزا نے اپنے ریسلٹ پر بنیمبر ٹو یہ پیج نمبر اس کا دیکھ لیں اس کا پیج نمبر اجی پیج نمبر فور علماء کا نظریہ نمبر اٹھارہ اس میں خود اسی کاسپ نوتوی کی جو کتاب ہے اس کی عبارت کو نکل کیا ہے تم بھی یہ کہہ رہے کہ یہ خلاف قرآن و حدیث ہے اور امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ نے بھی اسی طریقے سے فتوہ دیا اور یہ فتوے بلکل انہوں نے اس بنیاد پر دیئے ان لوگوں کے کسور یہ تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی ذات اقدس کی توہین اور گساکی کی ہے اور پھر